اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی خیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو میرے کوشش ہوتی ہے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن آپ تک پہنچے ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبارات پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ میری ایک ایسی خبر پر نظر ٹھہر گئی میں حیران ہو گیا کہ کیا کیا عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں آ چکی ہیں ایک نشہ ہے جس کو کہ منڈک کا نشہ کہا جاتا ہے آپ امیجن کریں گے کہ منڈک کا بھی نشہ تیار ہو چکا ہوا ہے اور یہ انتہائی زہریلا نشہ ہے کیونکہ یہ اس منڈک سے تیار کیا جاتا ہے اس منڈک کو مار کے تیار کیا جاتا ہے جو اپنے آپ میں انتہائی زہریلا ہوتا ہے یہ ایسا منڈک ہوتا ہے کہ جس کا شکار کرنے سے بھی دیگر شکاری جانور جو ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں وہ ڈرتے ہیں شکار نہیں کرتے اس کے وہ اتنا زہریلا یہ منڈک ہوتا ہے یہ منڈک بسکلی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اس کا جو نشہ ہے وہ مہنگا ترین نشہ ہزاروں ڈالرز میں سو ڈالرز کی بات نہیں کر رہا چند سو ڈالرز کی بات نہیں کر رہا ہزاروں ڈالرز جو کہ پاکستانی روپوں میں لاکھوں روپے بنتے ہیں آج کا جو کرنسی ریڈ اگر ہم دیکھیں اس کو تو ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان اس نشہ کو زندگی میں چند دفعہ کر سکتا ہے جیسے فور اسیمپل آئیس کا نشہ آج کل بہت چل رہا ہے ہیرون کا نشہ لوگ پتہ نہیں کب سے کرتے آرہے ہیں چر سفیم وغیرہ یہ وہ نشہ ہیں جو روز لوگ جو ہیں وہ روز کرتے ہیں روز کر لیتے ہیں ہفتے میں کئی دفعہ کر لیتے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مرنے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو آپ اپنی زندگی میں چند دفعہ کریں گے دو دفعہ تین دفعہ حد چار دفعہ آپ کر لیں گے اس سے زیادہ کیا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ ایمیجن کریں یہ کیسا نشہ ہے یہ نشہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ پاکستان بھی پہنچ رہا ہے یہ نشہ امریکہ سے شروع ہوتا ہے دوستو یہ امریکیوں کی ایاشی والا نشہ ہے امیر امیر کبیر جو امریکی ہوتے ہیں ان کا نشہ ہوتا ہے اور اب یہ پاکستان پہنچ رہا ہے اب میں آپ کو تفصیلات اس کی بتاتا ہوں ایکسپریس نیوز نے یہ سٹوری کور کی وہ لکھتے ہیں کہ پچھلے چند سال سے مالدار امریکیوں میں ایک نئی قسم کا نشہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے جو دراصل ایک مینڈک کا زہر ہے اچھا بوفو یا ڈی ایم ٹی اسے بوفو بھی کہتے ہیں اس کو ڈی ایم ٹی بھی کہا جاتا ہے یہ نشہ امریکہ میں غیر قانونی ہے لیکن پچھلے کئی صدیوں سے وہاں دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج میں استعمال ہوتا رہا ہے بیسکلی اس کا جو کام تھا وہ تھا کہ یہ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے نشہ استعمال کیا جاتا تھا یعنی اکثر آج بھی آپ دیکھ لیں کہ افیم کو افیم آج تو خیر نہیں اب تو خیر انیستیزی آ چکا ہے پہلے جو زمانوں میں افیم جو ہے وہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی کی سرجری کرنی ہوتی تھی تو اس کو افیم دی جاتی تھی تاکہ وہ سو جائے اس دوران اس کی سرجری کی جاتی تھی یا پھر کسی شخص کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے افیم جو ہے وہ پین کلر کے طور پر آئی تھی آج بھی اگر آپ پین کلر کھائیں نا تو آپ کو نیند آئے گی وہ پین کلر کھانے سے تو افیم بھی ایسا پین کلر انٹروڈیوز ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ آپ کی دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا گیا تھا کئی صدیوں پہلے اچھا اس کی صرف چند گرام جتنی معمولی مقدار بھی سینکڑوں ہزاروں ڈالرز میں فروخت ہوتی ہے چند گرام مطبع آپ یوں کہلیں کہ اتنی سی اتنی سی مقدار جو ہے اس کی وہ کئی ہزار ڈالرز میں نہیں پاکستانی لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی ہے اچھا یہ نشہ مینڈک سے حاصل کیا جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کلوراڈو ریور ٹوڈ اس کو کلوراڈو بسکلی یہ امریکہ کی ریاست کلوراڈو میں پایا جاتا ہے کلوراڈو ریور ٹوڈ یا پھر اسے کہتے ہیں سونرون ڈیزرٹ ٹوڈ یہ اس کے دو نام ہیں ٹوڈ کہتے ہیں بسکلی امریکہ امریکی زبان میں کہلیں ٹوڈ کہتے ہیں مینڈک کو اچھا یہ شمالی میکسکو اور جنوب مغربی امریکہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی لمبائی ایک سو نوے میلی میٹر یعنی تقریباً سات اشاریہ چار انچ ہوتی ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے ہمارے ہمینڈک اس کا یہ سائز ہوتا ہے اتنا سائز ہوتا ہے سات اشاریہ چار انچ کے منڈک کم سکرم اتنا بڑا ہوتا ہے آرام سے اگر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کی بنا پر یہ امریکہ میں سب سے بڑا مقامی منڈک بھی قرار دیا گیا ہے البتہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ خطرناک زہر یہ نکالتا ہے جو یہ شکاری اور حملہ آور جانوں سے بچنے کیلئے اپنی خال سے خارج کرتا ہے بیسکلی زہر اس کے موں میں نہیں ہوتا ہے جیسے کہ سامپ وغیرہ کے موں میں ہوتا ہے ڈنک مارا اور زہر نکالا یہ زہر اس کی خال پہ ہوتا ہے پوری خال پہ اگر کوئی شکاری جانور اس کو دبوچتا ہے اپنے موں میں لیتا ہے تو یہ اس کی خال سے زہر نکلتا ہے اور ایسا زہر ہوتا ہے کہ جس سے یا تو وہ جانور مفلوج ہو جاتا ہے اور کئی صورتوں میں وہ جانور مر جاتا ہے اس کا اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے جس کا بقادہ طور پر نشہ بنایا جاتا ہے آگے والا لکھتے ہیں کہ یہی وہ زہر ہے جو مہنگے نشے کے طور پر پچھلے چاند سال سے مشہور امریکی اداکاروں کھلاریوں تاجروں سنتکاروں ٹیکنالوجی مہارین تک میں مشہور ہو رہا ہے اب یہی سے اندازہ کریں کہ جو کہ اتنے اتنا اتنا اگر اس کا ہے اور کئی لاکھ روپہ یعنی کئی ہزار ڈالرز کا ہے تو وہ تو بڑے بڑے سیلیبیٹیز ہی افورڈ کر سکتے ہیں بڑے بڑے بزنس مین اس کو افورڈ کر سکتے ہیں عام طور پر یہ خالص حالت میں نہیں ملتا یہ خالص حالت میں نہیں ملتا بلکہ سنوران ڈیزرٹ ٹوڈ کو مار کر اس کی خال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا جاتے ہیں جنہی اتیاز سے تھیلیوں میں بند کر کے فروخت کیا جاتا ہے یہ تھیلیاں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی اس سکرین پر یہ کس طرح فروخت ہوتا ہے یہ تھیلیوں کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس مینڈک کی خال ہے بیسکلی اس کی اوپر والی جلد ہے اس کو مارا گیا ہے پھر اس کو کٹا گیا ہے اس کی خال کو خوش کر کے اور پیس کر سگرٹ میں شامل کر کے بطور نشاہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے چرس والے لوگ استعمال کرتے ہیں اب آپ کہیں گلی بھئی آپ کو کیسے پتا ہم نے کہتے ہیں چڑیاں تو نہیں پر چڑیاں ویکھیاں بہت نہیں جنجاں چڑیتے نہیں جنجاں چڑیتے چڑ دیاں ویکھیاں بہت نہیں تو وہ پتا ہوتا ہے ہمیں لوگوں کو دیکھا بھی ہوتا ہے جو بنا رہے ہوتا ہے چھانس بھر رہے ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے پیکٹ میں بند ہوتی ہے اس کو سگرٹ کے اندر ڈال کے بنایا جاتا ہے اس کو بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ سے بند ہوتی ہے اس کو پیس کر اس کا بنا کے پاورڈر سا بنا کے اس کو پھر سگرٹ میں بھرا جاتا ہے اور اس پھر نشے کو استعمال کیا جاتا ہے البتہ یہ پوری زندگی میں چند ایک بار سے زیادہ مرتبہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ورنہ خطرناک ثابت ہوگا ہم یہیں سے اندازہ کرنے کے کس قدر خیوی جیز آئیے آپ اپنی پوری زندگی میں اس کو بلکل چند دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اب آگے امریکہ میں لاکھوں ڈالر کے لے کر زندگی بدلنے والے لائف کوچ اور روحانی پیشوہ تک اپنے مالدار کلائنٹس اور مریدوں کو یہ نشا کرواتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے آگے سنیے گا یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈی ایم ٹی بوفو کا نشا صرف تیس منٹ میں ایسا اثر دکھاتا ہے کہ اس کے جو اس کو جو کرنے والا ہوتا ہے نشا کرنے والا ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرنے والوں کی برسوں پرانی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھو یہ کیا ہے عجیب و غریب چیز ہے یہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کو اس کا کام یہی تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کو ختم کیا جائے تو یہ تیس منٹ میں ایسا اثر دکھاتا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں ختم کر دیتا ہے یہ نشا استعمال کرنے والی بعض مشہور امریکی شخصیات کا کہنا ہے کہ بوفو ڈی ایم ٹی استعمال کرنے والے کو پہلے یوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مر گیا لیکن اس کے بعد وہ خود کو اتنا زیادہ ترو تازہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا حالیہ ورسوں میں مختلف سائنسی تحقیقات بھی ڈی ایم ٹی بوفو کے دماغی اور نفسیاتی فوائد سامنے آئے ہیں لیکن فیلحال یہ نشا اس مرحلے سے بہت دور ہے کہ جب اسے بازابطہ طور پر دوا قرار دیتے ہوئے اس کی خوراک اور احتیاطی تدبیر وغیرہ کا تعیون کیا جا سکے اب بحث یہ چھوڑی ہوئی ہے کہ کیا یہ نشا ہے بھی یا نہیں کیونکہ اگر تو کسی کی تیس منٹ کے اندر کسی کی پرانی نفسیاتی بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اگر تو کوئی اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کر رہا ہے تو پھر یہ نشا کیوں کر ہوا لیکن چونکہ ابھی تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں پتا اگر تو سائیڈ ایفیکٹ اس کی فوائد سے زیادہ ہوئے اس کے نقصانات اگر اس کے فوائد سے زیادہ ہوئے تو پھر یہ نشا ہی رہے گا اگر اس کے فوائد بڑھ گئے تو پھر شاید اس کو دعویٰ قرار دے دیا جائے لیکن اب ہو یہ رہے کہ یہ پاکستان میں بھی بڑا کرنے والے لوگ ہیں اب یہ پاکستان میں بھی آئسہ آئسہ پہنچ رہا ہے یہاں پر کیا صورتحال بنتی جی مجھے نہیں پتا یہاں پر تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسپٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے میں یہ نہیں کرنا نشا کرنے لگ جاؤ لیکن ابھی فیلحال اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا ناظرین اور اپنا خیال رکھے گا اللہ لین کے بعد